بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 تمام ہلیکپٹر کے گرد نہ اکٹے ہو جائیں کچھ کو کہو اوپر پہنچ کر دیکھیں ہو سکتا ہے گردنے سے پہلے پائلٹ اس خویز کو نشانہ بنا چکا ہو ٹھیک ہے میڈم کہہ کر لورا براؤن نے بات ختم کی میں نے پرانی فرکنسی لگائی دو تین منٹ بعد ہی میرے کانو میں کمانڈر عبدالحق کی آواز آئی عبداللہ کیا حال ہے وہ شاید وقفے وقفے سے مجھے پکار رہا تھا معذرت خواہ ہوں دوست میں ذرا مصروف ہوں بعد میں بات ہوتی ہے میں پھولے سانسوں کے ساتھ کہا اور اس کے ساتھ ہی پندرہ نمبر چینل لگا دیا اس دوران میری رفتار ذرا سی دھیمی ہوئی تھی لیکن میں نے رکنے کی کوشش نہیں کی تھی آدھے سے زیادہ اترائی میتاہ کر چکا تھا اب تو چھدری چھدری جھاڑیاں شروع ہو گئی تھی جو مجھے اچھی خاصی آڑ مہیہ کر رہی تھی اگر دشمن نشیب میں جھانک بھی لیتا تو بھی مجھے اتنی آسانی سے نہ ٹھونڈ سکتا نیچے نائلے میں کوبرے کے فائر سے بچنے کے لیے بھی کافی چکیں مل چاہتیں شکر ہے عبداللہ بھائی آپ کی آواز سنی کمانڈر عبداللہ کی اتنان بھری آواز ابری تھی باقی گاپ شب بعد میں ہوگی یہ بتاؤ اس وقت کہاں پر ہو میں نے پوچھا ہم تیج شدہ جگہ پر جانے کے لیے نکل چکے تھے لیکن ہریکاپٹر کی آمد کی وجہ سے رستے میں رک گئے ہیں واپس ٹکھانے پر پہنچو وہیں آ کر بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی اتنان بھری آواز ابری وائرلل سیٹ جیب میں ڈال کر میں نے دوبارہ اپنی رفتار بڑھا دی نالے میں اترتے ہی میرے کانوں میں کلاشنکوفوں کی تر تر ہشکونجی چار پانچ کلاشنکوفیں اکٹی ہی گرج نہیں تھی میں نے سر اٹھا کر دیکھا دشمن بلندی پر پہنچ چکا تھا اور وہیں سے وہ نالے میں فائر کر رہے تھے کلاشنکوف کی کارگر رینج اتنی نہیں تھی کہ وہ مجھے وہاں سے نشانہ بنا سکتے البتہ تحقیب کر کے مجھے نقصان پہنچانا مشکل نہیں تھا ایک بڑے پتھر کی آڑ میں رکھ کر میں ان کا جائزہ لینے گا وہ میرے تحقیب کے لیے نشیب میں اترنے لگ گئے تھے نزدیک پہنچنے پر میں ان کا مقابلہ نہ کر پاتا کیونکہ سنائی پر رائیفل دور کی لڑائی کے لیے زیادہ محسر ہے نزدیکی اور دو بدو لڑائی میں تو آٹومیٹک اور ہلکی رائیفل ہی زیادہ کا آرامد ہوتی ہے ان کی پیش قدمی میں رکاوٹ ڈالنا ضروری تھا رینج ماسٹر کو جھولے سے نکال کر میں نے پتھر پر لگایا فاصلہ ناپ کر ان کی بلندی کا زاویہ ناپا کیونکہ درست فائر کرنے کے لیے مجھے ان تمام معلومات کی ضرورت تھی البتہ میرے اپنا تجربہ ہو چکا تھا کہ ایک منٹ کے قلیل وقت میں میں رینج لگا چکا تھا پہلا فائر میں نے اس پر کیا جو سب سے آگے تھا اس کی تیز رفتاری گولی لگنے کے بعد بھی برکرائے رہی تھی چونکہ میں نے بیرل پال سائز انسر چڑھایا ہوا تھا اس لئے باقیوں نے اپنے ساتھی کے گرنے کو ٹھوکر لگنے پر معمور کیا تھا لیکن اس کے بعد گرنے والے دو آدمیوں نے ایک دم ان کے قدموں میں رکاوٹ ڈال دی تھی وہ چیک چیک کر ایک دوسرے کو آڑ لینے کا کہہ رہے تھے لیکن یہ ضروری تو نہیں تھا کہ تمام کو فوراں ہی مضبوط آڑ مل جاتی ان کے چھپنے تک دو اور آدمی باقی نہیں رہے تھے باقی تین پتروں کے پیچھے لیٹ کر اندہ دن فائرنگ کرنے لگے تھے ان کی تعداد دس تھی جبکہ میرے تاکب میں آٹھ آ رہے تھے اس کا مطلب یہی تھا کہ دو ہلیکپٹر کے ساتھ رک گئے تھے میں نے وائرلیسٹ نکال کر ان کا مقصود چینل لگا لیا کیونکہ انہوں نے اس حادثے کی اطلاع تو کسی کو دینا تھی وہیں لیٹر ہو آٹھ سب باہر نہ نکلنا میں تم لوگوں سے بات کرتا ہوں میرے کانوں میں موبین کی آواز پڑی یقیناً وہ موبین کو اطلاع دے چکے تھے اور اب موبین انہیں حکمت عملی بتا رہا تھا انہیں انتظار کا کہہ کر وہ لورا براؤن کو پکارنے لگا تو ون فار ون ون اوور سینڈ شور میسیج اوور لورا کی آواز عبری میں نے محسوس کیا تھا کہ نکس سے زیادہ وہ احکامات پاس کرتی تھی شاید وہ نکس سے سینئر تھی یا پھر اسے کمانڈ کرنے کا کچھ زیادہ ہی شوق تھا موبین اسے پانچ آدمیوں کی ہلاکت کا بتانے لگا یہ ان لوگ کے بٹھی اپنی حفاظت پر نہیں کر سکتے ایک حرامی ان کے قابو میں نہیں آ رہا اوور غصے میں مبتلا ہو کر وہ گالیاں بکنے پر اترائی تھی موبین نے کہا میڈم میرا خیال ہے وہاں کوبرہ بھیج دیتے ہیں اب بڑے ہیلیکاپٹر کی حفاظت کے لیے کوبری کی ضرورت نہیں رہی تمام لاشیں ایک جال میں باندھ کر ایم آئی سیونٹین روانہ ہو چکا ہے اوور ٹھیک ہے اس کے پائلٹ کو بھی پہلے والے حرامی کا انجام بتا دو خالی بھونکتے والے سور اکٹھے ہو گئے ہیں اوور انڈال لورا براؤن کا غصہ گم ہونے میں نہیں آ رہا تھا ہائے بیوی اتنے پیارے ہونٹوں سے اتنی گندی گندی گالیاں بکنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا اوور میں اسے مزید سلگانے سے بات نہیں آیا تھا تم اس نے تم کے بعد ایسے الفاظ استعمال کیے تھے جو یہاں آپ کے سامنے کم از کم مجھے ہمت نہیں ہو رہی کہ انہیں بیان کروں شاید انگریزی زبان کی ساری معروف اور غیر معروف گالیاں اسے ازبر تھیں ہمارے ہاں جو انگلیش گالیاں زبان زدہ عام ہیں انہیں ہم اردو گالیوں کے مقابلے میں کم برا سمجھتے ہیں یہ حکمران زبان کا ایجاز ہی ہے کہ گالیاں سننے والا بے ساکتہ کہ اٹھتا ہے لگتی ہیں گالیاں بھی تیرے موز سے کیا بھلی قربان تیرے پھر سے مجھے کہہ دے اس طرح مگر اس نے جو الفاظ موز سے نکالے تھے مرد ہونے کے باوجود مجھے پہلی بار وہ سب سننے کا اتفاق ہوا کسی گالیاں بکنے والے کے جواب میں ویسے ہی الفاظ موز سے نکالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی اسی کی سطح پر آگئے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ گالیاں بکنا اپنی کمزوری اور بے بسی کا اظہار کرنا ہے لورا برون بھی کچھ نہ کر سکنے پر یوں بےہودگی پر اتر آئی تھی میں نے کہکہ لگا کر اسے مزید سلکایا وہ مزید مغلقزات بکنے لگی اس کی زبان رکنے پر میں نے پریشان لے جے میں کہا یہ گالیاں بکنا کہیں اپنے ڈیٹھ کے واضح سے انراف کی چال تو نہیں ہے اور مسٹر میں تمہیں یقین دیداتی ہوں کہ تمہاری موت بہت بری ہوگی اس کا غصہ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اگر میں اس کے سامنے ہوتا تو وہ مجھے کچھا ہی چوائے ڈالتی مطلب میرا اندازہ ٹھیک ہے تمہارے ساتھ ڈیٹھ پر جانے کی خواہش خواہ بھی بنی رہے گی اوور میں نے یوں دکھ کا اظہار کیا گویا سچ میں وہ میری محبوبہ ہی ہو اگر میرے سامنے ہوتے تو تمہیں بتا دیتی کہ تم کتنے کچھ دلیر ہو اس سے باتیں کرتے ہوئے میں پتھروں کی آڑ میں لیٹے ہوئے دشمنوں سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوا تھا ان کے موصلہ دھار فائرنگ اب گاہے گاہے کی ٹک ٹک میں تبدیل ہو چکی تھی میرے ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ میں فضول ٹریکر دبانے سے پرہیز ہی کرتا ہوں استادوں نے ہمیشہ بلا مقصد کی فائرنگ سے روکا تھا اور میں اس حصول پر سکتی سے کاربند رہتا ہوں اسی وجہ سے تو درانے تربیت کبھی غلط گولی چلانے کی پیداش میں استاد محترم راتو صور صاحب کے تعدیبی واز سے بہرہ مند نہیں ہو سکا تھا اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ میں ہمیشہ ہی بے عزتی کرانے سے محفوظ رہا نشانہ بازی سے ہٹ کر خیر سے مجھے بھی درجنوں بار بے عزت ہونے کا شرف حاصل رہا ہے لیکن یہ موقع تفصیل بتانے کا نہیں ہے دورہ براؤن سیدھے مو بات کرنے پر آمادہ نہیں تھی اور مجھے بھی خامخواہ بہودہ الفاظ سدنے کا کوئی شوق نہیں تھا اس لیے میں مزید کچھ کہے بغیر دائیں بائیں کسی ایسی جگہ کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگا جہاں میں ہلیکپٹر کی فائرنگ سے اپنا بچاؤ کر سکتا یوں بھی نالے میں جا بجا ایسی چٹانیں بکری پڑی تھی جن کے نیچے گھس کر میں اپنا بچاؤ کر سکتا تھا اس لیے مجھے ہلیکپٹر کا پہلے جتنا خوف نہیں رہا تھا بلکہ ایک ہلیکپٹر کو گرالینے کے بعد میرا حوصلہ بلند تھا میں چھپ کر ہلیکپٹر پر نشانہ ساتھ سکتا تھا یوں بھی سائلنسر کی وجہ سے میری رائیفل سے نکلنے والی گولی کی آواز ہی نہیں آتی تھی پچاس ساٹھ قدم دور مجھے ایک مناسب چٹان نظر آئی جس کے ساتھ کھو جیسی بنی تھی میں رائیفل کو اسی طرح کندے پر رکھ کر اس جانب بڑھ گیا دشمن مجھ سے چھ سات سو گز نور تھا اور اتنے فاصلے پر سے گلشنکوف کی گولی سے مجھے نشانہ نہیں بنا جا سکتا تھا مطلوبہ چٹان کے پاس جا کر میں نے رائیفل کندے سے اتار کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا تین آدمی بڑی تیزی سی اوپر چڑھ رہے تھے جس وقت ان پر نظر پڑی وہ ایسی جگہ پر پہنچ چکے تھے کہ میرا نشانہ ساہدنے سے پہلے ہی وہ نظر سے اوجل ہو جاتے اس لئے کسی ایسی کوشش سے گریز کرتے ہوئے میں ان کی طرف متوجہ رہا مجھے لورہ براؤن کے ساتھ مصروف گفتگو پا کر کمانڈر موبین نے کسی اور چینل پر انہیں واپس لوٹنے کا حکم دے دیا تھا ہلیکاپٹر کی آواز بھی اب تک میرے کانوں میں نہیں پڑی تھی اور اس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا تھا کہ ان کا منصوبہ تبدیل ہو چکا تھا ویسے ہلیکاپٹر کے نہ آنے کی ایک ٹیکنیکل وجہ تو یہ بھی ہو سکتی تھی کہ ہلیکاپٹر کا فیول کم رہ گیا ہو یوں بھی ہلیکاپٹر ایک ایسی سواری ہے جسے بار بار اندرن ڈالوانے کی ضرورت پڑتی ہے اس لئے ہلیکاپٹر پر مسلسل لمبا سفر نہیں کیا جا سکتا ہر تین چار گھنٹوں کے بعد ہلیکاپٹر فیول ٹینک بروانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے دشمن کی نگاہوں سے اوجل ہوتے ہی میں نے رینج ماسٹر کو جھولے میں ڈالا اور اپنے رستے ہو لیا چلتے ہو میں وائرلس ایٹ کی چینل بھی تبدیل کرتا گیا تاکہ کسی جگہ دشمن کی گفتگو سننے کو ملے مگر مجھے کامیابی نہیں ہوئی تھی سارے چینلز گھنگالنے کے بعد میں نے پندرہ نمبر چینل لگا کر عبدالحق کو پکارنا شروع کر دیا فوراں ہی اس کا جواب مصول ہوا تھا وہ اس وقت اپنے ٹکانے والی پہاڑی کی بلندی پر چڑھا تھا صورتحال پوچھنے پر اس نے بتا دیا کہ دونوں ہلیکاپٹرز کو واپس جاتے ہوئے اس نے خود دیکھا ہے اور اس کے علاوہ بھی کوئی خاص حرکت نظر نہیں آ رہی ٹکانے والی پہاڑی کے نالے میں پہنچتے ہی مجھے تین مسلح آدمی اپنا انتظار کرتے ملے میرے منع کرنے کے باوجود عبدالحق نے انہوں کو نیچے بھی دیا تھا انہوں نے فوراں ہی رینج ماسٹر کا چھولہ مجھ سے لے لیا تھا مسلسل بھاگ دوڑ اور جان بچانے کی کوشش میں میرے کپڑے نہایت گندے ہو چکے تھے پسینہ جھاڑیوں کے پتے اور مٹی وغیرہ لگنے کی وجہ سے میں پورا بھوت بنا ہوا تھا وہ ایک سنائپر کو دشمن کی نظر سے چھپنے کے لیے اپنی شکل اور لباس کو خود ہی خراب کرنا پڑتا ہے لیکن میری اس وقت کی حالت کے ذمہ دار حالات تھے ٹکانے پر پہنچتے ہی سب سے پہلے تو میں نے گرم پانی سے غسل کر کے کپڑے تبدیل کیے اس کے بعد کھانے کے لیے بیٹھ گیا کہ بھوک سے برا حال تھا شام کی نماز پڑھ کر تمام میری کارگزاری سن رہے تھے کمانڈر زلہ خان بہت خوش تھا دشمن کو کافی عرصے بعد اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا میں نے پوچھا ویسے اس پہاڑی پر ہلیکاپٹر کے اترنے کی جگہ تو نہیں تھی پھر انہوں نے لاشیں کس طرح اکٹھی کی زلہ خان بتانے لگا انہوں نے ایک جال نیچے پھینکا اور اس کے ہمراہ چار پانچ آدمی رسی کی سیڑی سے نیچے اتر گئے تمام لاشیں اکٹھا کر کے انہوں نے جال میں ڈالی اور پھر جال کے چاروں کونوں میں لگے کنڈوں میں رسی گزار کر ہلیکاپٹر کے نیچے پانچ دی ان کی لاشیں اکٹھا کرنے تک دونوں ہلیکاپٹر ہوا میں چکراتے رہے تھے میں نے پوچھا آپ کہاں سے دیکھ رہے تھے زلہ خان نے جواب دی ہم بالکل قریب تھے لیکن اس وقت فائر کرنا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا چھوٹے والا ہلیکاپٹر بہت خطرناک ہے ایک گولی فائر ہونے کے بعد شاید ہم میں سے کوئی نہ بچ پاتا میں نے کہا اچھا اب عشاء کے بعد اگلے محلے کے لیے تیار رہنا کیا مطلب کمانڈر عبدالحق اور زلہ خان نے بیق زبان پوچھا تھا باقی بھی میری طرف متوجہ ہو گئے تھے ان کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے زلہ خان سے پوچھا آپ کے پاس بارہ شریعہ ساتھ گنے کتنی تعداد میں موجود ہیں اس نے کہا صرف دو ہیں میں نے پرنڈلی سے بندہ خنجر نکال کر گار کے فرش پر لکیریں کھینچنے لگا دائیں بائیں کی پہاڑیوں کی نشاندائی کر کے میں انہیں تفصیل سے اپنا منصوبہ سمجھانے لگا میرے منصوبے کا لبیل عباب یہ تھا کہ میں ایک اوچی پہاڑی پر مورچہ بنا کر دشمن کے آدمیوں کو چن چن کا نشانہ بناتا اس دوران زلہ خان کے آدمی اس پہاڑی کو گھیرے میں لے کر مجھے حفاظت مہیا کرتے رہتے تاکہ دشمن وہاں اپنے آدمی بھیج کر مجھے نقصان نہ پنجا سکتا اسی طرح ہلیکاپٹرز کے خلاف وہ ساتھ والی پہاڑی پر بارہ اشریہ سات گننے لگا کر ان کے مدد سے ہلیکاپٹر کے خلاف کاروائی کر سکتے تھے زلہ خان بولا منصوبہ تو بہت اچھا ہے مگر اس طرح ہم میں سے ایک بھی نہیں بچے گا اگر دشمن کو ہماری پوزیشن واضح ہو گئی تو بمباری کر کے تمام پہاڑی کو سرما بنا ڈالے گا اور پھر تین چار کوبرا ہلیکاپٹرز کو دو گنوں سے تباہ نہیں کیا جا سکتا وہ یہاں ڈرون بھی مار سکتے ہیں جنگی جہاز بھی بھیج سکتے ہیں اس لیے یہ منصوبہ قابل عمل نہیں ہے ہم بس چھاپا مار کر کاروائیاں کر سکتے ہیں ایک جگہ پوزیشن سمال کر مقابلہ کرنے میں ہمارا سرہ سر نقصان ہے کیونکہ دشمن کے پاس بہت زیادہ وسائل موجود ہیں وہ کافی عرصے سے وہاں برسے پیکار تھے اور انہیں مجھ سے کئی گناہ زیادہ سجربہ تھا اس لیے بے بحث میں پڑے بغیر بولا پھر مجھے کیا کرنا چاہئے زلہ خان بولا آپ اس سنایپر کا بندو بس کر دیں اس سے جان چھوٹنے کے بعد ہم اپنے طریقے سے کاروائیاں کرتے رہیں گے تو نکس ٹیورٹ کوئی اکیلا سنایپر تو نہیں ہے زلہ خان اتمنان سے بولا صحیح کا مگر اس جیسا اچھا نشانہ باز اتنی آسانی سے انہیں دوسرا نہیں ملے گا باقی تربیتی کیمپ پہ ہم نے اپنے مخصوص آجمیوں کو نشانہ بازی کی تربیت دینا شروع کر دی ہے جلدی ہمیں بھی اچھے سنایپر مل جائیں گے ٹھیک ہے میں فوراں اس سے متفق ہو گیا تھا یوں بھی میں خام خواہی اس بکھیڑے میں پنس گیا تھا مجھے واپس جا کر بہت سارے کام نپٹانا تھے اور میں افغانستان میں کسی اور کے مسائل میں الچا تھا یہاں جتنے بھی کام میں کر چکا تھا سارے غیر قانون سے پاک آرمی کا قانون مجھے کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا تھا ابھی میں جو کچھ کر رہا تھا چوری چھپے ہی کر رہا تھا اگر کسی سینئر کو معلوم ہو جاتا تو مجھے سزا ملتے دیر نہ لگتی رات کو بستر پر لیٹتے وقت میں میں عبدالحق سے اگلے دن کے لاحے عمل کے بارے بات چیت کرتا رہا تھکے ہونے کی وجہ سے ہم زیادہ دیر گپ شپ نہیں لگا سکے تھے صبح ناشتے کے بعد میں اس کے ہمراہ اس مقصود پہاڑی کی جان و روانہ تھا جسے میں نے کل چنا تھا زلہ خان کے ہاتھوں دشمنوں کے دو ریڈیو سیٹ لگے تھے ایک کی بیٹری نکال کر ہم نے اضافی بیٹری کے طور پر ساتھ لے لی تھی زلہ خان کے آدمیوں سے رابطے کے لیے ہمارے پاس آئی کام بھی موجود تھا کل جس پہاڑی پر میں نے نک سٹیورٹ اور لورا براؤن کو پنسایا تھا وہ ہمارے رستے ہی میں پڑ رہی تھی اپنے ساتھیوں کی لاشیں تو وہ اٹھا کر لے گئے تھے البتہ گاڑا کون اب تک بکرا تھا میں نے عبدالحق کو وہ دو پتھر بھی دکھا دیئے تھے جس کے اکم میں لورا براؤن اور نک سٹیورٹ نے آڑ لیے رکھی تھی اس پہاڑی کا عبور کرنے کے بعد میں نے کمانڈر عبدالحق کو موتات رہنے کا مشورہ دے دیا تھا دشمنوں کے ٹھکانے اور ہمارے درمیان ایک اور اونچی پہاڑی حائل تھی لیکن پھر بھی احتیاط بہت ضرور تھی کیونکہ وہ جگہ دشمن کے ٹھکانے سے دیکھی جا سکتی تھی اور پھر نک سٹیورٹ جیسا نشانے باز بھی دشمن کی صفوں میں موجود تھا چھپتے چھپاتے درختوں کے تنوں جھاڑیوں اور پتھریلی شٹانوں کی آڑ لیتے ہم آخر کار پہاڑ کی بلندی پر پہنچ گئے تھے وہاں سے دشمن کے ٹھکانے کا ہوائی فاصلہ بارہ تیرہ سو میٹر تھا جس جگہ گزشتہ کل میں نے نک سٹیورٹ کو پنسایا تھا اس جگہ کا دشمنوں کے ٹھکانے سے فاصلہ انیس سو میٹر کے بہقدر تھا سب سے پہلے جھاڑیوں کی درمیان ہم نے اپنے لٹنے کی جگہ بنائی یوں کہ وہاں ہم نہ صرف دشمن کی نظروں سے چھپ سکتے تھے بلکہ سامنے سے ہونے والی فائرنگ سے بھی بچ سکتے تھے رائیفل کو تیار کر کے ہم بھی وہاں لیٹ کے دشمن کی ٹھکانے کا جائزہ لینے پر ہمیں کوئی چہل پہل نظر نہیں آ رہی تھی لازمی طور پر نک سٹیورٹ اور لورا براؤن نے انہیں آڑ میں رہنے کی سکتی سے اکامات جاری کر دیئے تھے ریڈیو سیٹ پر بھی خاموشی شائع ہوئی تھی عبدالحق نے پوچھا ہم کب تک یہاں چھپے رہیں گے میں مسکر آیا اب وقت کی گنتی بھول جاؤ یہاں سے مار کر یہاں مر کر ہی واپسی ہوگی کمانڈر عبدالحق فلسفیانہ لہجے میں بولا مجھے لگتا ہے ایک سنایپر کا ساتھ چن کر میں نے اپنے لئے خواری دیکھ لی ہے میرے کھل کھلانے پر وہ دوبارہ بولا جانتے ہو سب سے مشکل کام انتظار کرنا ہوتا ہے اور ایسا انتظار جس کا پھل ملنے کی عبید کم ہی ہو وہ طبیعت پر اور بھی گران گزرتا ہے اس دوران ہمیں تھوڑی بہت حرکت بھی نظر آئی لیکن اب میں اپنے حدف کے علاوہ کسی کو نہیں مارنا چاہتا تھا کیونکہ کسی ایک آدمی کے مرتے ہی نکسٹیورٹ مزید دکنہ ہو جاتا عبدالحق نے پوچھا ویسے اپنے حدف کو پیچانیں گے کیسے وہ زیادہ دیر یہاں چھپ کر نہیں لیٹے گا مجھے یقین ہے شکار کی تلاش میں وہ ضرور اپنے ٹھکانے سے نکلے گا اور اس وقت اس کی پیچان ہو جائے گی وہی تو پوچھ رہا ہوں نا جب اس کے ہمراہ اور آدمی بھی موجود ہوں گے تو کیسے اس کی پیچان ہو پائے گی جس جگہ بھی وہ فائر کرنے کے لیے لیٹے گا ہمیں انتاظہ ہو جائے گا کمارڈر عبدالحق کی سمجھ میں میرا فلسفہ آیا تھا یا نہیں لیکن اس نے دوبارہ اس متعلق سوال نہ پوچھا دوپیر کو ہم نے ساتھ لایا ہوا کھانا کھایا اور پانی پی کر دوبارہ نگرانی کے لیے لیٹے گئے کھانے کے بعد عبدالحق کو نیند آنے لگی تھی اسے سو جانے کا مچورہ دے کر میں جاگتا رہا یوں بھی ایسے مواقع پر سرائی پر نیند کو اپنے قریب نہیں بھٹکنے دیتا میں گاہے گاہے ریڈیو سیٹ آن کر کے مختلف چینلز تبدیل کرتا رہا کھانا کھانے کے بعد ان کی ذرا سی ٹرانسومیشن میں سن پایا تھا مگر وہ ان کے روز مرہ کے کاموں کے متعلق تھی ان کی پانی لانے والی پارٹی کسی نزدیکی چشمے پر جا رہی تھی اس پہاڑی پر صرف ایک ہی جانب اترنے کا راستہ موجود تھا اور وہ راستہ ہماری نظر میں تھا پانی لانے والی پارٹی میں نظروں کے سامنے ہی نیچے گئی تھی اور انہیں میں آسانی سے نشانہ بھی بنا سکتا تھا لیکن اب میں کسی قیر اہم آدمی کی لاش گرا کر نیک سٹیورٹ کو مزید چکننا نہیں کرنا چاہتا تھا سپیر کو عبدالحق کی آنکھ کھلی اور اسے میں نے مشرقی جانب کی ڈلان پر رات گزارنے کی جگہ ڈھونڈنے کے لیے بھیج دیا اندھیرہ چھانے سے پہلے ہی اس نے ایک غار ڈھونڈ لیا تھا اور کافی ساری خوشک لکڑنیاں اس نے غار کے اندر اکٹھی کر دی تھی شام کا اندھیرہ پھیلتے ہی میں اس کے ہمرا غار میں پہنچ گیا چونکہ دشمن ہم سے مغربی جانب کی پہاڑی پر موجود تھا اس لئے ہم نے بے فکری سے آگ جلائے رکھی عبدالحق دن کو اچھی خاصی نین لے چکا تھا اس لئے اس نے مجھے سو جانے کا مچورہ دیا رات کو دو اور دھائی بجے تک وہ جاگتا رہا تھا اس کے بعد مجھے جگہ کر سو گیا میں اچھی خاصی نین لے چکا تھا عبدالحق نے کہوہ بنا کر رکھ چھوڑا تھا گرم کہوے کی چسکیاں لیتے ہوئے میرے دماغ میں اسی کی یاد تھی جو کبھی بھولی نہیں تھی جانے وہ کہاں تھی کبھی کبھی میرے دماغ میں بہت زیادہ ہولناک خیالات جنم لیتے جنہیں جھٹکنا بھی مشکل ہو جاتا اس وقت بھی میرے دماغ میں اس کی گلہ کرتی ہوئی آواز گنج رہی تھی راجو کہاں غائب ہو گئے ہو کب آؤ گی میرے پاس میں سکتی سے منتظر ہوں راجو جلدی لوٹا ہو میں اس کے پاس نک سٹیورٹ والا معاملہ نپٹا کر ہی جا سکتا تھا پلویشے کی حسین یادوں کو زبردستی دور جھٹکر میں موجودہ حالات سے نپٹنے کا طریقہ سوچنے لگا صبح تک میں ایک قابل عمل منصوبہ سوچ گا تھا پانی کا چشمہ گار سے ذرا ہی نیچے تھا ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے میں نے ہموار جگہ پر چادر بچا کر نماز پڑی میرے سلام پھیرنے تک عبدالحق بھی وضو کر کے پہنچ گیا تھا میں گار کی طرف بڑھ گیا سورج ترو ہونے میں تھوڑی دیر تھی لیکن اردگرد کے مناظر صاف ہو گئے تھے میں جھولے سے لیزر رینج فائنڈر نکال کر بلندی پر پہنچ گیا اور جو منصوبہ بنایا تھا اس کے مطابق پہاڑیوں کا فاصلہ نافنے لگا تھوڑی دیر بعد میں کمانڈر عبدالحق کو تمام منصوبہ سمجھا رہا تھا آپ نے اس سرک پہاڑی پر پہنچنا ہے اس پہاڑی کی مٹی کا رنگ سرکی مائل تھا اس لیے وہ دور سے سرکی نظر آتی تھی اور تمام اسے سرک پہاڑی ہی کہتے تھے سرک پہاڑی سے دشمن کا ٹھکانہ تو دو کلومیٹر سے زیادہ دور ہے لیکن جہاں سے وہ پینے کا پانی بھرتے ہیں وہ جگہ پانچ چھ سو میٹر سرک پہاڑی کی طرف واقع ہے اور نشیب میں بھی ہے اس لیے سرک پہاڑی سے آپ ان کے پانی بھرنے والوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں اگر ششمے کا فاصلہ سرک پہاڑی سے دو کلومیٹر سے زیادہ بھی ہوا تب بھی اپ ہل ڈاؤن ہل فارمولے کے تحت آپ آسانی سے وہاں سے فائر کر سکیں گے اب آپ کی سرکوبی کے لیے نک کو لازمان اس اونٹ کی کوہان نمہ پہاڑی پر جانا پڑے گا کہ اس سے ایک تو سرک پہاڑی اس کی رینج میں ہوگی دوسرا کوہان شکل کی پہاڑی پر جانے کے لیے اسے راستے میں کوئی خاص خطرہ بھی درپیش نہیں ہو سکتا سب سے بڑھ کر دونوں پہاڑیوں کی بلندی برابر ہے جو نک کو مزید مزگورہ پہاڑی کی طرف مائل کرے گی عبدالحق صافگوئی سے بولا میرے دماغ میں کافی سوال اٹھ رہے ہیں میں اتمنان سے بولا باری باری پوچھنا شروع کر دو آپ کا کیا خیال ہے میں سنائپر آئیفل سے اتنا کامیاب فائر کرلوں گا کامیاب فائر کی ضرورت ہی نہیں ہے بس وہاں پر اپنی موجودگی کو ظاہر کرنا ہے پانی بھرنے والوں میں سے کسی ایک کو بھی گولی لگ گئی یا انہیں اتنا ہی معلوم ہو گیا کہ ان پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں تو سمچو کام بن گیا باقی آپ نے سنائپر آئیفل کے متعلق پچھلے دنوں مجھ سے کافی کچھ ایکا ہے ساتھ آٹھ سو میٹر تک حدف کو بھی نشانہ بنانا ہے اب آپ کو بلندی سے نشیب میں فائر کرنے کا فارمولہ سمجھا دوں گا یہ اتنا مشکل نہیں ہے جن دنوں مجھے گولی لگی تھی تب گردیز کیمپ سے چار آدمی سغیر احسان اسلم اور مپین سنائپر آئیفل کے متعلق سیکھنے آئے تھے وہ چاروں بعد میں نک کا شکار بن کر شہید ہو گئے تھے انہی کے ساتھ کمانڈر عبدالحق بھی رینج ماسٹر کے متعلق سیکھتا رہا تھا اس نے اگلا سوال بوچھا نک اس پہاڑی پر بھی تو آ سکتا ہے اس طرح تو میرا کام اور آسان ہو جائے گا مگر وہ یہاں آئے گا نہیں کیونکہ یہاں سے سرک پہاڑی کا فاصلہ زیادہ بنتا ہے اسی طرح نک چشمے والی جگہ سے بھی فائر کر سکتا ہے اور کوئی بے وکوف سنائپر ہی ہوگا جو بلندی پر موجود سنائپر کے ساتھ نشیب میں مورچہ بنا کر لڑائی کرے جبکہ میرے خیال کے مطابق وہ بے وکوف نہیں ہے اور بالفرض وہ چشمے والی جگہ ہی سے فائر کرتا ہے تب بھی میرے لیے زیادہ فائدہ ہے اس ساری تگو دو کا مطلب اس کے سوال جاری تھے اسے بل سے نکالنا یوں ہی لیٹے لیٹے ہم کب تک اس کا انتظار کریں گے اور دشمن کو منصوبہ بنانے کا موقع دینی کی بجائے اسے اپنی مرضی کے میدان میں لانا زیادہ بہتر ہوتا ہے یہاں سے کوہان کی شکلواری پہاڑی کا فاصلہ کتنا ہے میں نے کہا پچیس سو میٹر تو وہاں پر انہیں کیسے نشانہ بناو گے انہیں حیرانی ظاہر کی وہاں پوجنے سے پہلے وہ اس نالے میں میرا نشانہ بنیں گے جہاں وہ بھاگ کر کہیں پناہ نہیں لے سکتے میرا مطلب میں انہیں آر پکڑنے سے پہلے قتل کر دوں گا اس نالے سے تو وہ پہاڑی زیادہ نزدیک ہے اس نے نک سٹیورٹ کے گزشتہ روز والے ٹکانے کا ذکر کیا میں نے اس بات میں ساری ہلا دیا ہاں مگر اس بحث کو رہنے دو واپس ٹکانے پر پہنچنا اور وہاں سے دوسری سنائی پر رائیفل اٹھا کر سرک پہاڑی پر دشمن کے پانی لانے والی پارٹی سے پہلے پہنچنا ذرا مشکل دکھائی دیتا ہے وزیلا خان کے آدمی اپنے ٹکانے سے اٹھا کر سرک پہاڑی پر پہنچیں گے آپ یہی سے سرک پہاڑی کا رکھ کریں گے آپ کو وہاں پہنچنے میں زیادہ سے زیادہ تین ساڑھے تین گھنٹے لگیں گے یعنی دن کے دس بجے سے پہلے آپ وہاں ہوں گے اور دشمن کی پانی پارٹی قریباً گیارہ بجے چشمے کا رکھ کرتی ہے میں تیار ہوں اس نے انگوٹھا اٹھا کر اشارہ کیا رینج ماسٹر کے متعلق اسے یوں بھی کافی کچھ پتا تھا اب ہل ڈاؤن ہل فائر کے متعلق ضروری باتیں بتا کر میں نے اسے رائیفل کی بیرل کے ساتھ زاویہ پیما لٹکا کر بلندی سے نشیب کا زاویہ ناپنے کا طریقہ سمجھا دیا اس کے بعد میں اسے ضروری احتیاطوں کے بارے ایک بار پیر ہدایات دیں اور جانے کا اشارہ کر دیا آئیکم سٹ ہمارے پاس ایک ہی تھا اس لیے وہ میں نے اپنے پاس رکھ چھوڑا تھا کمانڈر عبدالحق کے لیے زلا خان کے آدمی نے دوسرا آئیکم سٹ لانا تھا اسے روانہ کر کے میں نے زلا خان سے رابطہ کر کے پوچھا کمانڈر آپ کے پاس ڈریکنوو رائیفل موجود ہے نا موجود ہے اس کا اسباتی جواب سن کر میں نے کہا ایک ڈریکنوو رائیفل اور ایک رینج ماسٹر میں اسے مختصر الفاظ میں ضروری ہدایات دینے لگا اس سب سے فارق ہو کر میں بہتر فائر کرنے کے لیے اپنے مورچے میں مناسب تبدیلیاں کرنے لگا گھنٹے ڈیڑھ بعد میں رینج ماسٹر کے پیچھے لیٹ کر علاقے کا جائزہ لے رہا تھا ناعلوم میرا منصوبہ کامیاب ہوتا بھی تھا یا نہیں لیکن یوں ہی ہاتھ پیر ہلائے بغیر لیٹا رہنا بھی تو مناسب نہیں تھا انہیں دس بجے کمارڈر عبدالحق نے مجھے اپنی جگہ پر پہنچ جانے کا مزدہ سنا دیا تھا اس کے ساتھ ہی زلہ خان کے بہروز نامی آدمی نے بھی اپنی جگہ پر پہنچ جانے کی اطلاع دی تھی اب ہمیں دشمن کی پانی والی پارٹی کا انتظار کرنا تھا میٹیلسکو سائٹ میں دشمن کے ٹکانے کا جائزہ لیتا رہا ساڑھے دس بجے کے قریب مجھے پانچ آدمی نیچے اترتے دکھائی دیئے یہ پانی والی پارٹی تو اس لیے نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ ایک جیپ میں نیچے جاتے تھے اور یہ پانچوں پیدل جا رہے تھے دو آدمیوں نے اپنی پیٹ پر جھولے بھی لادے ہوئے تھے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ نکس ٹیورٹ اس پارٹی کا حصہ ہے ان کے ریڈیو سیٹ پر کوئی ٹرانسفمیشن نہیں ہو رہی تھی میں مختلف چینل تبدیل کر کے ان کے باتیں سننے کی کوشش کرتا رہا ان کے ٹھکانے تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ تھا لیکن پہاڑی کی نصف بلندی پر ایک ہموار پہاڑی تھی جہاں سے مختلف اطراف میں جایا جا سکتا تھا اسے ان کے ٹھکانے کا بیس کہا جا سکتا ہے بیس سے پانی کا چشمہ شمال کی جانم نشیب میں موجود تھا ان کا رکھ جنوب کی طرف ہو گیا تھا نشیب میں اتر کر وہ ایک نالے میں پہنچ جاتے وہ نالہ کافی چوڑا اور کھولا تھا اگر مجھے مکمل یقین ہوتا کہ وہ نکس ٹیورٹ ہی کی پارٹی ہے تو انہیں نالے میں گھیرا جا سکتا تھا اور یقیناً اس دن میری قسمت عروج پر تھی کہ اچانک ایک فرکونسی پر مجھے لورا براؤن کی آواز سنائی دے گی وہ کمانڈر مبین کا مخاطب تھی لیکن آج وہ صاف گفتگو کی بجائے کوڈ ورڈز میں بات کر رہی تھی اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ وہ ہمیں اپنی بات نہیں سمجھنے دینا چاہتے تھے وہ مبین سے پوچھ رہی تھی ٹو ون بات ہو گئی ہے مبین نے جواب دیا یس میڈم تین تھرماس بھیج دیں گے اب پتہ نہیں وہ تھرماس کیا بلا تھی کیونکہ وہ چائے والے تھرماس تو ہو نہیں سکتے تھے کافی ہیں میں اپنی جگہ پوچھتے ہی تو میں مطلعہ کر دوں گی میڈم انڈے دو درجن ہی ملیں گے گزارہ ہو جائے گا اتنے ہی پرانے انڈے بھی تو موجود ہوں گے شاید وہ ہینڈ گرنیٹ کو انڈے کہہ رہے تھے یہ بھی ممکن تھا انڈوں سے مراد کوئی مقصود ہتھیار ہو وہ آدمی بھی ہو سکتے تھے میرا ذہین مختلف اندازے لگاتا رہا نالے میں اتر کر وہ پانچوں بڑے آرام سے ٹیلنے کے انداز میں آگے بڑھنے لگے لورا براؤن مبین کو بتا رہی تھی کہ وہ نالے میں پہنچ گئے ہیں ان کے جانے کا انداز دیکھ کر میرا ماتا ٹھنکا یقیناً وہ نک سٹیورڈ کی پارٹی نہیں تھی وہ اصل میں میرے لیے پھینکا گیا چارہ تھا کیونکہ لورا براؤن مختلف انداز میں بار بار ریڈیو سیٹ پر یہ بتانی کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ نالے میں آگے بڑھ رہے ہیں اور انہیں کوئی حرکت دکھائی نہیں دے رہی میں خموشی سے ان کی بات چیز سنتا رہا آدھا پون گھنٹہ نالے میں پھرنے کے بعد وہ پارٹی واپس لوٹائی تھی وہ لوگ بیس سے اوپر کا رکھ رہے تھے اوپر سے پانی والی جیپ اترتی دکھائی دی دس منٹ بعد جیپ چچمے پر پہنچ گئی تھی اور پھر جیپ کے وہاں پوچھنے کے دو منٹ بعد سرک پہاڑی کی جانب سے فائر کرنے کی ہلکی سی آواز آئی بگر پوری طرح اس طرح متوجہ نہ ہوتا تو شاید وہ آواز نہ سن پاتا موجود رینج ماسٹر پر سیلنسر نہیں لگایا تھا کیونکہ ہمارا مطمئی نظر ہی دشمن کو اپنی جگہ سے آگاہ کرنے کا تھا فائر کے ساتھ ہی چشمے والی جگہ پر حل چل مچ گئی تھی میں مسلسل مختلف شینل تبدیل کر کے ان کی بات چیز سننے کی کوشش میں تھا میری کوشش جلد ہی کامیاب ہو گئی تھی چشمے پر موجود دشمن کی آدمی اپنی زکمی ہونے والی آدمی کی رپورٹ دے رہے تھے فوراں پتھروں کی آر لے کر اندازہ لگاؤ کہ فائر کس طرف سے آیا ہے کمانڈر موبین نے انہیں ایسا حکم دیا جس پر وہ پہلے سے عمل پیرا ہو چکے تھے ہم آر میں ہیں کمانڈر اور فائر سامنے سرک پہاڑی پر سے آ رہا ہے ٹھیک ہے وہی آر میں پڑے رہو اگلے حکم تک کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرے گا ریڈیو سٹ پر خاموشی چھا گئی تھی اسی وقت فائر کے دو ہلکے ہلکے دھماکے ہوئے یقیناً عبدالحق ابھی تک فائر کرنے میں لگا ہوا تھا میں دشمن کے ٹھکانوں کی طرف متوجہ رہا اکتیز رفتار جیپ اوپر سے اتر تھی نظر آئی بیس پر آ کر جیپ رک گئی تھی چار آدمی جیپ سے باہر نکلے وہ جگہ ایسی تھی کہ میں صرف ایک آدمی کو کامیابی سے نشانہ بنا پاتا اور باقیوں کو چھپنے کا موقع مل جاتا دو آدمیوں نے اپنی پیٹ پر جھولے لادے اور چاروں بیس کے گربی اور ان کی اپنے ٹھکانے کی شرکی جانب موجود ڈھلان میں اتر کر میری نظروں سے اوجل ہو گئے میرے اندازے کے مطابق انہوں نے اس نالے میں چلتے ہوئے چشمے والی جگہ کو پیچھے چھوڑ کر اگلے نالے میں نمودار ہونا تھا وہ بھی کافی وسیع نالہ تھا لیکن وہ جگہ سرک پہاڑی سے نظر نہیں آتی تھی مجھ سے اس جگہ کا فاصلہ اب ہل ٹاؤن ہل فارمولے کے مطابق انیس سو میٹر بنتا تھا اور گزیستہ روز جس جگہ نک سٹیورڈ نے ٹھکانہ بنایا تھا اس پہاڑی سے وہ مقام چودہ پندرہ سو میٹر سے زیادہ نہیں بن رہا تھا اگر میں اس جگہ ہوتا تو زیادہ آسانی سے انہیں نشانہ بنا سکتا تھا مگر میں نے جان بوجھ کر اس پہاڑی کو نظرانداز کر دیا تھا اور کیوں نظرانداز کیا تھا اس متعلق آپ لوگوں کو بعد میں معلوم ہو جائے گا اگر وہ اس نالے کو عبور کر کے کوہان کی شکل واری پہاڑی کے دامن میں پہنچ جاتے تب بھی میری رینج سے باہر نکل جاتے جلدی ہی مجھے اپنا اندازہ درست ہوتا نظر آیا وہ چاروں بگلی نالے سے نکل کر اس وسیع نالے میں نمودار ہوئے چاروں ایک سیدھی کتار میں چلنے کی بجائے پھیل کر آگے بڑھ رہے تھے اور اس طرح میرا کام اور زیادہ آسان ہو گیا تھا اتنی دور سے بھی ایک آدمی کے کندے سے نیچے تک پھیلے ہوئے بال ظاہر کر رہے تھے کہ وہ لورہ براؤن ہے دو آدمیوں کی پیٹھ پر جھولے لدے تھے یقیناً وہ ممولی آدمی تھے اب پیچھے صرف ایک آدمی بچ رہا تھا اور وہ کوئی شک نہیں کہ وہی نک سٹیورٹ تھا یوں بھی اس وقت میں چاروں کو باری باری نشانہ بنا سکتا تھا سر میں گولی مارنی کے بجائے میں نے اس کی ٹانگ پر نشانہ سادہ اور ٹریکر دبا دیا وہ فوراں موں کے بل گرا تھا لمبے بالوں والی یقیناً لورہ تھی وہ اسے سنبھالنے کے لیے اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی پھر اس کے ہاتھ میں مجھے ریڈیو سٹ نظر آیا اور اگلے ہی لمحے اس کی گھبرائی ہوئی آواز مجھے سنائی دی موبین نکو ٹانگ میں گولی لگ گئی ہے موبین سے پہلے میں نے بٹن دبا کر اسے بکارا ذرا نک سے تو بات کروا کہیں زیادہ تکلیف تو نہیں ہو رہی اس نے گھبرا کر پوچھا تو تم کہاں پر ہو کم از کم سرک پہاڑی پر تو نہیں ہوں اور اگر مجھے ملنا چاہتی ہو تو ٹھیک جس جگہ بیٹھی ہو وہاں سے ناک کی سید میں چلتی آو مجھ سے ملاقات ہو جائے گی وہ گڑ گڑائی پلیز پلیز نک کو چھوڑ دو میں نے کہکہ لگایا رکیب کو کون زندہ چھوڑتا ہے بیوی باقی اس اہمک نک کو کہو کہ کیا میں اتنا گیا گزرا ہوں جو چشمے پر موجود شخص کے سر میں گولی نہ مار سکتا اس وقت بھی میں نے اسے جان بوجھ کے ٹانگ میں گولی ماری ہے تاکہ اسے تڑپا سکوں اس کی شکست کردہ آواز ابری خان میں ہار تسلیم کرتی ہوں واقعی میں تم نے بہت خوب صورتی سے ہمیں گھیرا ہے کوشش تو تم لوگوں نے بھی کی تھی مگر نہائی تھی بھونڈے طریقے سے اوور اس نے حسرت بھر لیجے میں کہا کیا مجھے زندہ چھوڑ دوگے میں بے نیازی سے بولا کیا کہہ سکتا ہوں ویسے پہلے نکہ تو بندو بس کر دوں نا اوور تو تم مجھے نظر نہیں آ رہے میں مرنے سے پہلے تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں اوور میں ہنسا اتنی دور سے کیسے دیکھو گی اوور تم بس اپنی جگہ پر ایک ہاتھ اٹھا کر دکھا دو مرنے سے پہلے میں اپنی آخری حسرت پوری کرنا چاہتی ہوں اوور اس کی حسرت بھری آواز سن کر میں نے کہا اچھا اپنی آنکھوں سے دور بھی لگا کر دیکھو میں اپنی جگہ پر کھڑا ہو رہا ہوں اوور یہ کہتا ہوں کہ میں نے ائی کام سٹ اپنے قریب کر لیا تھا ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد میں نے پوچھا دیکھ لیا ہاں دیکھ لیا اس مرتبہ لورا کی بجائے نکس ٹوٹ کی آواز ابری تھی اور جانتے ہو اب تم میرے نشانے پر ہو میں واقعی اتنا بے وکوف نہیں تھا کہ اپنے آدمی کی ٹانگ میں لگنے والی گولی کو تم سے منصوب کرتا اور اب تم اپنی جگہ سے ہل کر دکھاؤ تا کہ میں تمہیں اپنا نشانہ دکھا سکوں اوور میں نے کہا تم دونوں اب بھی میرے نشانے پر ہو اوور پتنزیہ لیجے میں بولا بے وکوف نہ وہ لو رہا ہے نہ مجھے گولی لگی ہے اب یہیں لیٹ کر تھرماس میرا مطلب کوبروں کا انتظار کرو اتنا تو تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ کتنے تھرماس آ رہے ہیں اوور تو تم تم جھوٹ بول رہے ہو میں حق لا گیا تھا اس نے کیاکہ لگایا اس بات کی تصدیق تم اپنے سار آڑ سے نکال کر کر سکتے ہو اوور میں ایک دم خاموش ہو گیا تھا نالے میں موجود زخمی کو لمبے بالوں والا سہارا دے کر آڑ کی طرف لے جا رہا تھا میں نے انہیں یوں ہی جانے دیا تھا مجھے چپ دیکھ کر وہ دوبارہ بولا تم ایشیائی لوگ بس لڑکی کے ذرا سا توجہ دینے پر اہمکو کی طرح ردعمل ظاہر کرنا شروع کر دیتی ہو بہرحال تمہیں مرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہاری نشان آبازی نے مجھے متاثر کیا ہے اور تم پہلے نشان آباز ہو جس سے مجھے ڈر لگنے لگا تھا بہرحال اب چناؤ تمہارے ہاتھ میں ہے کوبروں کی گندوں سے مرنا چاہتے ہو یا مجھے یہ موقع دھوگے اوور میں نے تھوک نکلتے ہوئے کہا لورا کہاں ہے نک کے ساتھ ہی ہوں بیبی وہ ہنسی سوری کہ اب تم میری ڈیٹ والی آفر سے فائدہ نہیں اٹھا سکو گے اوور اگر میں کہوں کہ اب میں تمہیں مرنے سے پہلے دیکھنا چاہتا ہوں تو اوور پرلیجے میں شامل حسرت یقیناً اس کے لیے نوکی نہیں تھی اس نے کہہ کا لگایا ہاں تاکہ تم فوراً مجھے گولی مار سکو میں جانتی ہوں کہ میں تمہاری رینج میں ہوں اوور میں نے کہا وعدہ کرتا ہوں تمہیں گولی نہیں ماروں گا اوور وہ بے یقینی سے بولی میں تم پر کیوں اعتبار کروں اوور تم جانتی ہوں ہم مسلمان اللہ پاک کا نام لے کر جھوٹ نہیں بولتے تم اپنے سر سے ٹوپی اتار کر کھڑے ہو کر اپنی ظلفوں کی جھلک دکھا دو اللہ پاک کی قسم تمہیں گولی نہیں ماروں گا اوور اس نے عجیب سے لہجے میں پوچھا میری ظلفیں دیکھ کر کیا کرو گے اوور ایک حسرت تھی دل میں اگر پوری کر دو باقی دوبارہ قسم کھاتا ہوں تمہیں گولی نہیں ماروں گا میرا مقابلہ تو نک کے ساتھ ہے نا تھوڑی دیر پہلے جو نکلی لورا مجھے نظر آئی تھی اس پر بھی میں نے گولی نہیں چلائی تھی اوور میں جانتی ہوں کہ میرا کھڑا ہونا ہماکت ہے لیکن میں تم پر اعتبار کر کے کھڑی ہو رہی ہوں اس کے ساتھ ہی اپنے سر سے ٹوپی اتار کر وہ ظلفیں بکھرائی کھڑی ہو گئی تھی بس اسی طرح کھڑی رہو میں تھوڑی دیر تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں اگر گولی چلانا ہوتی تو اب تک چلا چکا ہوتا جانتی ہونا میں کتنا تیز فائرر ہوں اس کے ساتھ ہی نکس ٹیورڈ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی تم سے متاثر ہوں دوست اور مرنے سے پہلے جان لو کہ تم نے ایس ایس سے پنگا لینے کی کوشش کی تھی گوڑ بائی اتنا کہتے ہی میں نے ٹریکر دبا دیا رینج ماسٹر کی گولی کھا تیرہ سو میٹر کے فاصلے پر ضائع ہونے کا مطلب سنای پر کی نالائکی ہی ہو سکتی ہے اور میرے استادوں کے خیال میں میں نالائک نہیں ہوں نکس ٹیورڈ کی کھوپری کا دائیں حصہ اڑ گیا تھا شاید سامین کی سمجھ میں یہ میری بات نائی ہو میں وضاحت کر دیتا ہوں کمانڈر عبدالحق کو بھیجتے وقت مجھے یقین تھا کہ اس کا فائر اتنا پکتہ نہیں ہے کہ وہ لمبے فاصلے پر کسی کے سر میں گولی مار سکے اور یقیناً اگر اس کی گولی خطا جاتی یا مضروب کو جسم کے کسی اور حصے میں لگتی تو اس بات پر نکس ٹیورڈ چونک سکتا تھا کیونکہ اتنا تو اسے بھی معلوم تھا کہ اس کے مقابل کوئی ٹٹپونجیا سنایپر نہیں تھا اب یہاں دو احتمال تھے یا تو وہ اس بات کو خاطر میں نہ لاتا اور کوہان کی شکل والی پہاڑی کی طرف دوڑ پڑتا کیوں وہیں سے وہ سرک پہاڑی پر موجود سنایپر کو نشانہ بنا سکتا تھا ایسی صورت میں اسے نالے ہی میں گھیر رہتا بلکل اسی طرح جیسے نکل نک کو لورا کو گھیرا تھا دوسرا اتناول یہ تھا کہ شک پڑ جانے پر وہ مجھے گھیرنے کی کوشش کرتا جیسا کہ اس نے کیا اس مقصد کے لیے سب سے پہلے اس کی نگاہ اسی پہاڑی پر پڑنا تھی جہاں وہ گزیستہ روز پہنچا تھا کیونکہ اسی جگہ سے کوہان کی شکل والی پہاڑی کے نالے کو بہت اچھی طرح سے رینج میں لایا جا سکتا تھا اور ایک بار اسے میرے مورچے کی جگہ معلوم ہو جاتی اس کے بعد وہ بڑی آسانی سے مجھے گھیر سکتا تھا اس مقصد کے لیے اس کے پاس کوبرا ہلیکاپٹرز منگوانے کی سہولت بھی موجود تھی اب میں جس پہاڑی پر موجود تھا اس جگہ سے اب ہل تاؤن ہل کے فارمولے کے تحت تو نالے میں کارگر فائر گرائے جا سکتا تھا ویسے نہیں اور یقینا جس نے سو فیصد درست فائر کرنا ہوتا وہ اس کی بجائے اول ذکر پہاڑی کا انتخاب کرتا مگر میں نے ایسا جانبوجھ کرنا کیا اور زلہ خان کو کہہ کر دوسری پہاڑی پر دو آدمی ڈگنوو رائیفل کے ساتھ بھیجوا دیئے اور زلہ خان کو بتا دیا کہ ان کے پاس آئی کام سیٹ بھی ہونا چاہیے انہیں جس جگہ مورچہ بنانا تھا یہ انہیں میں نے یہی سے بتا دیا تھا نکلی نک کو گولی لگتے ہی جب لورا نے میری جگہ کے بارے استفسار کیا تب ہی میں جان گیا تھا کہ اس کا مقصد کیا ہے اس کے استفسار نے میرا کام اور زیادہ آسان کر دیا تھا میں نے آئی کام پر زلہ خان کے آدمی بہر روز کو بتایا کہ وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر ہاتھ لے رہے اور پھر لیٹ جائے اس نے یوں ہی کیا اور نک سٹیورٹ کھل کر سامنے آ گیا اب جس جگہ بہر روز موجود تھا وہ پہاڑی میرے شمالی جانب واقع تھی جبکہ نک کو وہ پہاڑی جنوبی مشرق میں پڑتی تھی نک سٹیورٹ نے اس کے خلاف جب مورچہ سنبھالا تو وہ میرے مغربی جانب موجود تھا اس نے بہر روز والی پہاڑی کی جانب سے اپنے سامنے آرڈ پکڑی تھی میری جانب اس کا دائیں بازو آ رہا تھا اور جس جگہ میں موجود تھا وہاں سے وہ حسانی سے دکھائی بھی دے گیا تھا لیکن مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ لورا براؤن اس کے دائیں جانب بطور مددگار بیٹھی تھی اور اس کی وجہ سے میں نک کو بڑا حیراز نشانہ نہیں بنا پا رہا تھا تب ہی میں نے لورا براؤن کو کھڑا ہونے پر اکسایا اور جوں ہی وہ کھڑی ہوئی نک سٹیورڈ کی کھوپڑی میرے نشانے پر آ گئی تھی ہیلو بیبی میں نے دو تین دفعہ لورا براؤن کو پکارا جو نک کی کھوپڑی اڑتے ہی ایک دم بیٹھ گئی تھی مگر نک اس کی ہر قسم کی مدد سے دور جا چکا تھا تم جیت گئے ایس ایس خلافے تو اکہ اس نے گالی نہیں بکی تھی میں نے مسکراتے ہو کہا آج گالیوں کا برست نہیں چلایا بیبی اوور انہیں عجیب سے لہجے میں پوچھا ایس ایس تم مجھے بھی مار سکتے تھے اوور میں نے کہکہ لگایا ہاں مگر ڈیٹھ پر کس کے ساتھ جا تھا اوور اب میں کیا بتاتا کہ اسے مارنے کی صورت میں نک سٹیورڈ نے کبھی ہاتھ نہیں آنا تھا اور میرا اصل شکار نک سٹیورڈ تھا وہ نہیں اسی وجہ سے تو مجھے قسم کھا کر اسے اٹھنے پر مجبور کرنا پڑا تھا البتہ نک کو قتل کرنے کے بعد میں اسے بھی گولی مار سکتا تھا مگر مسلمان ہونے کی ناتے مجھے جزیب نہیں دیتا تھا کہ میں اللہ پاک کی قسم کھا کر وعدہ خلافی کرتا ایسا کم از کم مجھ سے نہیں ہو سکتا تھا وہ پھیکے سلہجے میں بولی سمجھ نہیں آتا شکریہ کہوں یا اپنے ساتھی کی موت کے غم میں تمہیں کوسوں اگر میرا مشورہ مانتی ہو تو کل تک یہاں سے غائب ہو جانا شاید اس کے بعد میرا سامنا ہونے پر مجھے ڈیٹھ کا لالج پی نہ رکھ سکے باقی میں اپنی جگہ پر کھڑا ہو رہا ہوں تم مجھے دیکھ سکتی ہو پہلے میرا آدمی کھڑا ہوا تھا اور ہاں میں دوربین سے تم پر نگاہ رکھے ہوئے ہوں اور جانتا ہوں کہ تم بھی سلائے پر ہو اس لیے بدلہ لینے کو کسی اور وقت کے لیے مؤکر کر دو یہ کہہ کر میں اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا تھا وہ بھی کھڑی ہو کر میری جانب ہی دیکھ رہی تھی اب اتنی دور سے مجھے اس کی چہرے پر چھائے تاثرات تو نظر نہیں آ رہے تھے کہ وہ غصے میں تھی یا خوش دکھائی رہی تھی نیچے جھک کر میں نے رینج ماسٹر کو اٹھا کر کندے پر رکھا اور اکمی ڈھلان کی طرف بڑھ گیا تھا